آج کی یہ ویڈیو اس حوالے سے بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں ہم آپ کو پاکستان فلم انڈرسٹری کے راج کپور یعنی سید کمال کے بارے میں ایسے واقعہ سنائیں گے کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے ناظرین سید کمال کو پاکستانی راج کپور کہا جاتا تھا کیونکہ وہ مشہور بھارتی اداکار راج کپور سے گہری مشابعت رکھتے تھے راج کپور سے ان کی بیتقلفی بھی تھی اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی انہوں نے پہلے انڈیا میں راج کپور کے نکالی کرتے ہوئے فلموں میں کام شروع کیا لیکن جب دیکھا کہ اصلی راج کپور کے ہوتے ہوئے نکلی راج کپور نہیں چل سکتا تو وہ پاکستان آگے انڈیا میں انہوں نے اپنا نام کمال کپور رکھ لیا تھا کمال اپنی فلمی کریئر کے دوران لگ بگ دو سو فلموں میں کام کیا ان کے فلمی کریئر میں فلم بہن بائی روٹو سوات گلفروش آشیانہ دل نے تجھے مان لیا گرد مات سویرہ سوہاگن آشیانہ جوکر ڈال مکالا باپو اپنا پرایا ایاز انسان اور گدہ اور مراد ایسی لاجوہ فلمیں شامل ہیں انیس سو ارسیٹھ میں ان کی فلم بہن بائی کو تو نگار ایوارڈ بھی ملایا تھا انہیں ٹیلی ویزن پر کمال شو کے نام سے بھی کافی شہرت ملی اپنے کریئر کے دوران اداکار کمال نے بہترین کارکردگی پر بیشمار فلمی ایوارڈ حاصل کیے جبکہ ایک منجابی زبان کی فلم پر بیعت وقت بہترین فلم ساز ہدایت کر اور اداکار کے ایوارڈ بھی حاصل کیا کمال 1950 کی دہائی میں فلموں میں کام شروع کیا اور یہ وہ دور تھا جب فلم انڈسٹری میں ایک سے بڑھ گئے ایک خوبصورت تعلیم یافتہ اور مردانہ وجاہ سے برکپور اداکار موجود تھا ان میں اداکار صدیر، سنتوش کمار، اسلم پرویز، نظیر، یوسف خان، اجاز درانی اور اکمل شامل تھے یہ گریلو سماجی مسائل پر مبنی رومانٹک فلموں کا دور تھا اس دور کے ہیرو اور ہیرون کے لیے رکس کرنے کی صلاحیت بھی ضروری ہوتی تھی 1957 میں اداکار کمال نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا قبل عظیم وہ ممبئی کی فلم نگری میں بطور اداکار تو کام کر چکے تھے وہ گانے میں اچھلتے کوتتے اور اکس کرتے ہوئے پہلے ہیرو کہلائے پاکستان میں کمال کو اس دور کے نام و رائٹر اور میرے منٹور فلم ساز علی صفیان افاقی نے متعرف کروایا تھا انہوں نے کمال کو اپنی فلم تھنڈی سڑک میں ہیرو کاسٹ کیا تھنڈی سڑک ایک مکمل کامیڈی فلم تھی جس میں کمال نے بیاک وقت ہیرو کامیڈین اور رکاس کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے فلم تنڈی سڑک تو زیادہ کامیاب نہ ہو سکی مگر کمال کے فنی کریر کو آگے بڑھا گئے کمال کی شکل اس دور کے کامیاب بھارتی اداکار راجکپور سے بہت مل دی تھی اس لیے تماشائیوں نے انہیں بہت قبول کیا کمال پاکستان آنے سے قبل جب بمبئی میں تھے تو بھارتی اداکارہ نرگس بھی کمال کو راجکپور سمجھ کر ان سے کئی بار دل کی باتیں کیا بیٹھی اکثر وہ مغالطہ لگنے کے بعد شرمندہ بھی ہو جاتی تھی فلم تنڈی سڑک میں کمال کو بالکل راجکپور کے انداز میں پکچرائز کیا گیا تھا کمال نے بمبئی میں پہلے کمال کپور کے نام سے فلموں میں جو کام تو کیا لیکن پہچان نہ بنا سکے انہوں نے بھارت کے مشہور فلم ساز ہدایت کر محبوب کی فلم مدر انڈیا کے لیے سکرین ٹیسٹ دیا تھا کمال کو اسی وقت راجکپور کا ہم شکل سمجھا جانے لگا تھا اس میں کمال کا کوئی قصور نہ تھا قدرت نے راجکپور کی طرح کمال کو گورا چٹا رنگ دراز گت اور فنی صلاحیتوں سے مالا مال کیا تھا لیکن انہیں مزاج اور دل راجکپور جیسا نہیں دیا تھا